بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین منصر الدین القاسمی آپ حضرات کی خدمت میں دوسری سبق کے ساتھ حاضر ہوں دوسرا سبق العربیت من القرآن الكریم الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے سبق نے خوب پذیرائی حاصل کی دوستوں کی طرف سے احباب کی طرف سے خوب نشک بھی ہوا اور خوب دیکھا بھی گیا اسی سے خوص نہ پا کر میں آج جلدی ہی دوسرا سبق پر ریکارڈ کر رہا ہوں کچھ باتوں کے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اسباق ہیں اس لئے آپ تفریح کے لیے موڈ فریش کرنے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے ان اسباق کو نہیں سن سکتے ان ویڈیوز کو آپ نہیں دیکھ سکتے دوسری بات اگر آپ سبق کو آپ کاپی میں لکھ کر یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو ان اسباق سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا اللہ یہ کہ آپ ایک ہی سبق کو دس دس بار سن لیں تیزری بات یہ ہے کہ ہر لفظ اور اس کا معنی آپ ضرور یاد کریں ہر لفظ اور اس کا معنی ضرور یاد کریں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو ان ویڈیوز سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میری یہ کوشش رہے گی کہ جہاں تک ہو سکے میں الفاظ کا انتخاب صرف قرآن قریب ہی سے کروں اس لئے آپ ضرور الفاظ اور الفاظ کے معانی یاد کریں کو آپ پی میں لکھ لکھ کر کے یاد کریں تو آگے بڑھتے ہیں سبق میں آج جو اور چار لفظ ہیں کل ہم نے تین لفظ کی تشریح کی تھی یہ انہی الفاظ سے متعلق ہیں یا انہی کی نسل کے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ عربی زبان میں الفاظ کی نسلیں سب سے زیادہ چلتی ہیں یوں تو دوسری تمام زبانوں میں الفاظ کی فیملی ہوتی ہے ایک لفظ دوسرے لفظ کا متعلق ہوتا ہے ایک لفظ سے دوسرا لفظ پیدا ہوتا ہے دوسرے سے تیسرا اس طرح کئی کئی لفظ پیدا ہوتے ہیں مگر عربی زبان میں یہ چیز سب سے زیادہ پائے جاتی ہے ایک ایک لفظ سے سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بساوخات الفاظ پیدا ہوتے ہیں خیر انتما انتم انتنن haven انتما انتن نا اور ناحن ہوں انتما یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں انتما اور انتم یہ صرف مذکر کے لیے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب انتما تم دونوں یعنی تم دونوں مرد بھی اور تم دونوں عورتیں بھی انتم صرف مذکر کے لئے تم سب یعنی تم سب مرد اور انتن یہ صرف مونس کے لئے آتا ہے یعنی تم سب عورتیں تم سب عورتیں نحن اس کے معنی ہم سب ہم سب مذکر کے لئے بھی مونس کے لئے بھی مرد اور عورت سب کے لئے نحن ہم سب اب ہم ان کے آگے بھی ایک لفظ بن لگا کر کے جس طرح کل ہم نے جملے بنائی تھی اسی طرح ہم یہاں جملے بناتے ہیں الفاظ کے انتخاب میں نے قرآن کریم اسی کیا ہے اور آسان الفاظ ہے جس لئے آج کے الفاظ کو یاد کرنے میں آپ کو زیادہ طرقت نہیں ہوگی اور اگر آپ چاہیں تو ان الفاظ کو بھی ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں جو الفاظ ہم نے کل کے سبق میں پہلے سبق میں پڑھی تھی ان کو بھی آپ ان کے آگے لگا سکتے ہیں ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک واحد اور اس کے بعد میں دو کے لیے یعنی تسنیہ دو کو عربی میں تسنیہ کہتے ہیں اس کے لیے الگ خائدہ اور الگ اصول ہوتا ہے بقیہ تمام زبانوں میں ایک اور ایک کے بعد زائد جتنے بھی ہوں دو تین چار جتنے بھی ہوں اس کو ایک کو واحد اور زیادہ کو جمع کہتے ہیں دوسری تمام زبانوں میں یہی سسٹم ہوتا ہے مگر عربی زبان میں یہ ہے کہ ایک واحد دو تسنیہ اور زیادہ دو سے زیادہ تین یا تین سے زیادہ وہ پھر جمع کہلاتا ہے دو کے لیے تو یہ انتوما اسی لیے آپ انتوما دیکھ رہے ہیں یہ تسنیہ کہلاتا ہے تسنیہ کسی بھی لفظ کو تسنیہ بنانے کا آسان قائدہ جمع بنانے کے قوا کوئی قائدہ نہیں ہے عربی زبان میں بڑا تھوڑا پیچیدہ ہے یعنی وہ گرامر کی بات ہے میں نہیں کرنا چاہتا گرامر کی بات ہے تسنیہ بنانے کا یہ قائدہ ہے کہ آپ لفظ کے آخر میں علف اور نون بڑھا دو علف اور نون نون مکسور نون مکسور کا مطلب وہ نون جس کے نیچے زیر ہو جیسے کل ہم نے پڑھا معلمون ٹیچر استاذ کو کہتے ہیں اگر دو ہوں تو معلمانی معلمانی طبیبون ڈاکٹر اگر دو ڈاکٹر ہوں تو طبیبانی تو اب انتوما ہم انتوما کیا آگے لگائیں گے انتوما شاکرانی تم دونوں شکر کرنے والے ہو انتوما شاکرانی تم دونوں شکر کرنے والے ہو آج میں نے ایک جیسے لفظ استعمال کیے ہیں تو آپ انہیں اچھے طرح سے سمجھیں انتوما شاکرانی تم دونوں شکر کرنے والے ہو انتوما ساجدانی تم دونوں سجدہ کرنے والے ہو انتوما عابدانی تم دونوں عبادت کرنے والے ہو انتوما صائمانی تم دونوں روزہ رکھنے والے ہو یا روزہ دار ہو انتوما صادقانی تم دونوں سچے ہو انتما ذاکرانی تم دونوں ذکر کرنے والے ہو انتما کاذبانی تم دونوں جھوٹے یا جھوٹ بولنے والے ہو انتما قائمانی تم دونوں کھڑے ہو انتما چالیسانی تم دونوں بیٹھے ہو کھڑے ہو یا کھڑے ہونے والے ہو یا بیٹھے ہو یا بیٹھے ہونے والے ہو اسی طرح انتما اگر محنس کے لیے ہے تو ہم سا شاکرون کا تصنیہ شاکرانی نہیں شاکرتن محنس شاکرتن کا تصنیہ بنائیں گے انتما شاکرتانی تم دونو خواتین تم دونو عورتیں شکر کرنے والی ہو انتما ساجدتانی تم دونو سجدہ کرنے والی ہو انتما عابدتانی تم دونو عبادت کرنے والی ہو انتما صائمتانی تم دونو روزہ رکھنے والی ہو انتما صادقتانی تم دونو سچی ہو انتما ذاکرتانی تم دونو ذکر کرنے والی ہو انتما کاذبتانی تم دونو جھوٹی ہو انتما قائمتانی تم دونوں کھڑی ہو انتما جالستانی تم دونوں بیٹھی ہو اب انتم اگلی لفظ ہے انتم یہ زیادہ کے لیے انتم جمع کے لیے تو انتم یہاں ہم ان سب کو جمع بنائیں گے اور جمع بنانے کے لیے واو اور نون لگ جائے گا واو اور نون مثلا یوں ہو جائے گا انتم شاکیرون تم سب شکر کرنے والے انتم شاکیرون اب الفاظ کے معانی تو آپ کو یاد ہوئی گئی آپ اس طرح لگاتے چلے جائیں اور پڑھتے چلے جائیں انتم شاکیرون انتم ساجدون انتم عابدون انتم شائمون انتم صادقون انتم ذاکرون انتم کاذبون انتم قائمون انتم جالسون اسی طرح انتم جمع مونس کے لیے تمام تم سب یعنی عورتیں اس کے لیے آتا ہے تو یہ بنانے کا خائدہ یہ ہے کہ ہم آخر میں علیف اور تا لگانیں گے علیف اور تا لمبیتا اور یوں کہیں گے انتم شاکیرون تم سب عورتیں شکر کرنے والے ہیں انتم شاکیرون انتم ساجدون انتم عابدون انتم صائمات انتم صادقات انتم ذاکرات انتم کاذبات انتم قائمات انتم جالسات اسی طریقے سے یعنی تم سب شکر کرنے والی ہو تم سب عبادت کرنے والی ہو تم سب روزہ رکھنے والی ہو تم سب سچی ہو تم سب ذکر کرنے والی ہو تم سب جھوٹی ہو تم سب کھڑی ہو تم سب بیٹھی ہو نحنو لے لیتے ہیں نحنو کے آگے بھی آپ یہ سب لگا سکتے ہیں نحنو ساجدانی نحنو شاکرانی نحنو ساجدانی ہم دونوں سجدہ کرنے والے ہیں نحنو شاکرانی ہم دونوں شکر کرنے والے ہیں نحنو عابدانی ہم دونوں عبادت کرنے والے ہیں نحنو سائمانی ہم دونوں روزہ رکھنے والے ہیں اور اگر دو عورتیں ہوں تو وہ یوں کہیں گے نحن ساجدتانی نحن شاکرتانی نحن عابدتانی نحن سائمتانی نحن صادقتانی ہم دونوں شکر کرنے والی ہیں ہم دونوں سجدہ کرنے والی ہیں ہم دونوں عبادت کرنے والی ہیں ہم دونوں روزہ رکھنے والی ہیں اور اگر ہم سب مرد ہیں زیادہ تو پھر وہی نحن شاکرون نحن ساجدون ہم سب شکر کرنے والے ہیں ہم سب سجدہ کرنے والے ہیں نحن عابدون ہم سب عبادت کرنے والے ہیں اسی طرح سے اور اگر ہم سب غورتے ہیں زیادہ تو پھر یہ نحن شاکراتن ہم سب شکر کرنے والی ہیں نحن ساجداتن ہم سب سجدہ کرنے والی ہیں نحن عابداتن ہم سب عبادت کرنے والی ہیں نحن سائماتن ہم سب روزہ رکھنے والی ہیں اس طرح ان تمام الفاظ سے آپ یہی جملے بنائیں محفوظ کریں یاد کریں اچھی طرح سے میں نے ہی چاہتا کہ سبق لمبے ہوں مختصور دس منٹ سے کم کم رہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے سن سکیں منصر الدین قاسمی خادمی دارہ مرکز المعارف دوانی دھانی راجستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ